بھائی آپ نے جو ورڈز یوز کیا ہے اس کا سزا آپ کو بکتنا پڑی کیونکہ جیسے میرے چاہنے والے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں بول رہے ہیں کہ آپ نے کون سی بات کی یہ ہونی بھی چاہیے یہ میرے چاہنے والے یہ میرے ڈیار فالوور سائے بھائی مجھے کیوں نہ بولی گا کومنٹ سیکشن میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑت کیونکہ پھر بھی میرے چاہنے والے ہیں اب آج انہوں نے پروو کر کے دیتے ہیں کہ یہ میرے چاہنے والے ہیں رہی احسان بھائی کی بات وہ میرا بھائی ہے ہر نصیبت میں مجھے ساتھ دے رہا ہے وہ اس نے ویڈیو بنا دیا آپ کے اوپر تو میرا بھائی ہے اس کو تو برا لگے گا جب آپ نے میرے خلاف ایسی ورڈز کیا ہے ہاں اب آپ بول ہوگے آپ رونے پہ آگئے میں رونے پہ نہیں آگئے اس کو روشت نہیں کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کشمیر میں سلاکڈوم روشت نہیں ہے تو وہ آیا روشت اس کی وجہ روشت نہیں ہے اس کیاری سے آگیا ہے سمجھ مجھ کے دے روشت ہے جب آپ umbre spam udah تھے ریس بھائی ہے سب سے پہلے اپنے ویڈیو بنایا دیا ہے ٹھیک ہے میرے اور کوہیر بھائیا کے مجھے کووٹ کی کیا رہ دیگ پہنے اٹھا آگیا کہ میرا بچٹ نہیں ہے اس کے کسپ کھا کر کہا رہا ہوں میری فEMachsen میں كانت إطاریg ہوگے وہ ورڈز لے کر اتنی براون وہ ورڈز لے کر آپ سوچ بھی نہیں سکتے اسلام علیکم ٹے ایوریون ویلکم بیک ٹو دی چینل چینل پہ نئے تو سبسکرائب کرنا پیس پیج کو دیکھ رہے فالو ضرور کرنا ہے بہت ٹائم کے بعد میں آپ کے سامنے آج ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ میں تھوڑا سا بیزی تھا اور پرسنا کچھ پراؤن تھی تو ریز بھائی سب سے پہلے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں یہ ویڈیو شیئر ضرور کر گی جانا کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ریز بھائی سب سے پہلے آپ نے ویڈیو بنایا دیا میرے اور کوہر بھائی کی کلاب پھر اس نے سٹریک دی آپ کو تو مجھے پتا نہیں میں نے آپ کو روشٹ کیا ہے میں کسی کو سٹریک نہیں دیتا ہوں یہ میرا ایک لائف کا اصول ہے پھر آپ نے واپس ریپلائی کیا بہت ہی اچھی بات ہے ریپلائی کی ریپلائی جب کیا ہے کچھ ورڈز آپ خود سوچو آپ نے کونسے ورڈز pracy کیعے میں نے ریپلائی میں یہ بات آیا تھا آپ کے اوپر ویڈیو میں نے اس ٹائم مرتبط بتایا تھا آپ نے کونسے ورڈز يا زیادہ قسم سے میں کہہ رہا ہوں میرا پاپا نہیں ہے نا اس کے قسم کھاکر کہہ رہا ہوں کہ میری فیملی میں اتنی پراغ خورت ہوئے وہ ورڈز لے کر اتنی پراغ خورت آپ سوچ بھی نہیں سکتے میری فیملی مجھے کہہ رہی تھی کہ بھائی ماسی کہہ رہی تھی میری میمی کہہ رہی تھی بھائی کہہ رہا تھا کہ نمبر دیدو ہم اس سے بات کریں گے میں نے ان کو کنوز کیا کہ بھائی چھوڑو یہ تو روشت تھا بھٹھاں اور ایک بات میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کم سے کم آپ کو یہ سوچنے چاہیے میں بندے کو روشت کروں مجھے بولنا کیا ہے کم سے کم اگر آپ ویڈیو بناتے ہو اور اس کے بعد یہ نہیں دیکھتے ہو ریویل کرو کم سے کم میں نے کیا بول آئی ویڈیو میں جب میں کرتا ہوں نا کسی کی روشت میں سو بار سوچتا ہوں میں نے کیا بول آئی ویڈیو میں ٹھیک ہے ہاں پھر آپ میرا ویڈیو دیکھو کیونکہ لوگ ہونسٹ ہیں میں نے کچھ غلط کہا ہے اس میں آپ میں آپ کیا ہو کیا نہیں نہیں میں نے کہا ہے آپ کے فنی ویڈیو جو لے کر ہے میں نے انہوں کو روشت کیا بہت سے انہیں سے پرسنال سکین بہت سے گارس پیٹن کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کارے بے اکلی اٹریبیت اللہ تعالیٰ نے چھنک بننے میں سوری انسان بہت سے کارا بے اکلی اٹریبیت بہت سے پہنچ پہ فکر کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یود بنو لیکن آپ نے جو ورڈ کیا نا اس ویڈیو میں یود وہ میرے فیملی پر یہاں نہ کہیں اس سے ورڈ کرتی یود سو لوگ یادسیود میں فیملی دیلس خاص کر میں مجھے چلو ہوں میں یہ نہیں بہت رہا ہوں آپ ویڈیو ڈیلیٹ کرنا آپ رکھو ویڈیو جو کہنا تھا آپ کو وہاں تو کیا دیا لوگوں نے دیکھا ہے آپ ڈیلیٹ کرنا کیا فائدہ ہے ٹھیک ہے اب آپ بول رہے کہ میں روشٹ کروں گا ہاں کرو میرے اوپر روشٹ میں نے اس ٹائم بھی بولا سارے پلائے میں کہ آپ کر سکتے ہو میرے اوپر روشٹ لیکن روشٹ کرنا سیکھو روشٹ کا سکرپٹ جانو یہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے شاید آپ کو یہ پتہ نہیں ہے جا کے میں نے پھر سے ایک بار روشٹ کرتا ہوں جا کے گوگل کرو پھر سے یہ کو روشٹ کیا ہے ٹھیک ہے ایسے مت کرو کسی کے اوپر جائے آپ کیا ہو کیا نہیں ہو اس کو روشٹ نہیں کیا تھے اس کو گالیاں کیا تھے ٹھیک ہے بھائی اور ایک بات اگر آپ میرے اوپر پھر سے روشٹ کرنا چاہتا ہوں جا کے کرو میری پرمیشن ہے لکھ کے دے رہا ہوں کرو کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں بٹ جو آپ یہ ورڈز یوز کیا نا یہ بلکل کلتا ہے میں نے تو سیرس نہیں لیا تھا کیونکہ میں سوچ رہا ہوں میں سوچل میڈیا پہ آیا جو بھی جس کو بولنا تھا بولنے دو لیکن میری فیملی مجھے ویڈیو دیکھ رہی ہے میرا اور بہت ساری لوگوں کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ماسی نے دیکھا ماسی نے گھر میں ڈیریکٹر فون کیا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے تو وہ بات میری فیملی پہ یہاں پہ لگ گئے دل پہ صدی سے بات اب آپ سوری کہہ دو یا کچھ جو کرنا تھا وہ تو کیا ہے آپ نے سوری کہنے سے کوئی فیادہ نہیں اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سوری کہہ رہا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ویڈیو دیلیڈ کر نہیں بھائی ہاں اور ایک بات کہ آپ کرو میرے اوپروشت لیکن جو آپ نے غلط بات بولی نا یہ بلکل غلط ہے ہاں رہی احسن بھائی کی بات احسن بھائی اور میں پھرینڈ ہیں پھرینڈ بھائی ہے میرا وہ احسن بھائی اور ہم دونوں بھائی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ اس کا ویڈیو چیک کرو اور میرے چنوں پہ جا کے کتنے سارے ویڈیو بنائے ساتھ میں میرے خلاف یوز کی ہیں وہ بھائی تھا بھائی کو کیسے بردش ہوگا وہ آ گیا بنا دیا ویڈیو اب احسن بھائی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ویوز کے لئے کر رہے ہیں اس کے پات بہت سارے فالو ورز ہیں ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہوں جائیں گے میں ویوز کے لئے نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو جو بھی میرے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہے آپ نے جو ورڈز یوز کیا ہیں اسے تو آئیڈنز خلاف ہو جائے گی اسے تو میرے فرنڈز خلاف ہو جائے گی میری فیملی بھی خلاف ہو جائے گی اسے جو آپ نے بولا تھا میں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کم سے کم روشت کرنا سیکھ دیکھ بھائی آپ نے میرے خلاف غلط ورڈز یوز کیا ہیں آئیڈنز تو خلاف ہو جائیں گے میرے فرنڈز آپ کو خلاف ہو جائیں گے برا تو بولیں گے نا یہ بات اس ٹائم سوچنے چاہیے جب اپنی ویڈیو بنایا ہے کہ کہا تو اسی تیس بار سوچیں بکس کارت کر مجھے شیطے سوری آئیڈنس خلاف میں یہ آئیڈنس میں یہ ترساس فالو آر شینا ہم تیسے ہاں خلاف ہونی چاہیے بھی کیونکہ یہ میرے چاہنے والے ہیں ٹھیک ہے بھلا ہی مجھے کومنٹ میں کیا بولتے ہیں کچھ کیا نہیں وہ بھی میرا چاہنے والا ہے وہ پکا آپ کو نہیں چھوڑے گا اگر سمجھ سمجھ بگس مادی کلت کٹ کرنا یہ چاہنے والے رہی میری فرینڈز کی بات احسان بھائی کی بات بہت سارے فرینڈ مجھے کال بھی کر رہے ہیں بہت سارے یوٹیوبر میں مجھے کال کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے ہم اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے میں نے ان کو منع کر دیا ٹھیک ہے احسان بھائی کو بلکل برداشت نہیں ہوا ہے اس نے آپ کے اوپر ویڈیو بنا دیا ٹھیک ہے اب آپ اسی ٹائم کیوں نہیں سوچائے کہ میں کیا بول رہا ہوں اس کے کلاح ٹھیک ہے مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا بولا لیکن پرابلم میری فیملی کو ہوئی ہے بہاہ پر مجھے فیملی سوال کر رہے ہیں کہ بھائی اس نے کیوں بولا ہے سوال کیوں کیا یہ چلو ویڈیو لمبا ہو گیا ہے میں احسان بھائی کو شکریہ آدھا گرتا ہوں کیونکہ وہ جب بھی مجھے گم آیا جب بھی کوئی مسیبت ہوتا ہے تو وہ آتا ہے میرے گھر میں کیا مسئلہ ہے بھائی وہ ہیلپل بنتا ہے تو اس کو بلکل بھی برداشت نہیں ہو سکتا ہے نا بھائی ایسے اگر آپ میں سے کوئی فرینڈ ہو اگر چیزی کا فرینڈ پرابلمین چیک خلاف ماتے بس کر کے برداشت سیدھی سی بات یہ اب آپ سوچو کہ میں نے کون سی ورڈزیوز کی ہے ٹھیک ہے میں نے کون سی گھا دیکھی ٹھیک ہے بھائی آپ کرو میرے اوپر روشٹ کوئی مسئلہ نہیں میں بھی کروں گا میں بھی کسی کا کام نہیں ہے میں بھی یہاں چپ نہیں بیٹھوں گا یہ تھا ویڈیو تو اگر یہ ویڈیو پاس نہ ہے تو اس کے پاس پہنچھا نا لائک شیئر سبسکرائب ضروری بنتا ہے ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں تک تک ہی لیاب سوچو رب کیوانی